بسم اللہ الرحیم مل سکے اور اسٹا پہ مجھے فالو کر لیجے گا ڈسکرپشن میں میرے انسٹا کی آئی ڈی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ روشنی ہے اور میں ہاں ساڑھے بارہ بج رہا ہے اور ہمارا جو ہے ناشتہ اور گھر کا جو جھاڑو برتن ہوتا اور ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور اس بلوگ کی شروعات میں نے دوپہر سے کی ہے یعنی آج میں آپ کو آفٹر نون روٹین دینے والی ہوں ایوننگ تک والی اور شام کو مجھے جانا ہے میرے ہاں محلے میں شادی ہے یعنی پہلے اس بیٹی کا ماجہ ہے جس کو میں نے یشپین کے ماجہ میں ملوایا تھا جس کا نام آفرین ہے یعنی گھر کا پکارنے کا نام منو ہے تو اس کے ماجہ میں شام میں جانا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سب کے ساتھ جو ہے سفر تے کیا جائے بلوگنگ کا کیونکہ آپ سبھی میرے بلوگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو مجھ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جو میرے سپورٹ میں ہوتے ہیں اور جو میرے لائپ میں آتے ہیں یہاں سبھی لوگ آتے ہیں اچھا لگتا ہے اور چلیے پھر چلتے ہیں کچن میں اور دینر میں کیا بننے والا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے لائپ جلا دیں ٹھیک اور چکن چکن کا سارل بنانے والے چکن اور اربی کا اور کلاو اور روٹی ٹھیک ہے تو چاول بغیرہ رکھ دیئے تھے میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں آلموسٹ پوری پریپریشن ہو چکی ہے یہ لسنہ درک کا پیسٹ ہے یہ ٹاماتر پیوری ہے یہ چکن ہے تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کم یہ اربی ہے اور یہ پیاز ہے اس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں لیکن فیلحال فیر سے شیئر کر دیتے ہیں جو آج میرے چینل پر نئے ہوں گے کیونکہ نئے نئے سبسکرائبر جھوڑتے جاتے ہیں تو انہیں میرا میتھرڈ نہیں ہوتا ہے پکانے کا سبسکرائے کہاں ڈھونتے پھریں گے اتنے ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور یہاں پر دیکھیں چامل بھی بھیگ چکا بس دونوں چیزیں ایک ساتھ جو ہے فٹا فٹ سے ابھی ایک گھنٹے کے اندر بن کر تیار ہو جائیں گی سب سے پہلے چولاؤن کر دیا ہے پیسر کوکل ترہا دیا ہے اور اس کے اندابن ڈالیں گے سرسو کا تیل جو ہم سرسو کے تیل میں بنائیں گے سرسو کا تیل جو دو بڑے والے چمچ بھر کے میں نے ڈال لیں اچھے سے اور ڈال لیں گے میری بہو کھڑوا تیل ڈال دو ڈال دو چلیے تیل پڑ چکا ہے فٹا فٹ سے دوسری طرف جو ہے پلاؤ کی تیاری ہو جائے گی جو سمپل ایلے سادھے رائس ہوتے جنہیں آپ سادھا پلاؤ کہتے ہیں وہ بھی بننے والا تو یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالڈا تیل ہمارا ہو چکا ہے یہ دو پیاز ہے اور ایک سرپین سٹک یعنی ڈال چینی کی لکڑی تیز پتا ہے دو سے تین لونگ ہے اور اب ہم اسے اندر تیل اس پہ پیاز میں ڈال دیں گے تاکہ پیاز ہماری بھولن بھراؤن ہو جائے تو اس تک پیاز ہماری بھراؤن ہوتی ہے چلیے چاول کو پٹا فٹ سے کلاو کو بھا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چمچے قریب ڈالڈا لے لیا ہے اور یہ ریکھے اس کے اندر ہم نے کھڑے مسائلے ڈال دی ہیں جو آپ دیکھ رہوں گے دو سے تین لونگ ہے دو سے تین کالی مرچے ہیں ایک بڑی لچی ہے اور ایک چھوٹی لچی ہے تیز پتا ہے اور تھوڑی سی لکڑی ہے اور اب جو ہے ہم اس کے اندر سارے چاول جو میں بھول کے رکھے تھے بوش کر لیا وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم چلا لیں گے اور اس میں ہم دانے کے حد سے ضرورت نمک اور آدھا چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر آپ کے اندر سے نمک کھایا جاتا ہے اب اس چاول کو ہم دو تین ملٹ اچھے سے بھول لیں گے تو پیاز ہماری ہو چکی اب اس کے اندر ہم چکن شامل کر دیں گے اور آپ کو پیاز کو زیادہ جو ہے پیاز کو زیادہ جو ہے اب اس کو اچھے سے ہمیں چلا دیں گے اس کو چلا دیا ہے دو ملٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم تین چمچ ڈھر کی لسکنگرہ کا پیش اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑا سا ٹماٹر لیا تھا اگر آپ کے ٹماٹر خوٹے ہیں تو آپ دو لیں گے اور اب اس کے اندر ہم دالیں گے نمک ہزگے ضرور ہے تقریبا ہم یہاں پر ٹیڑھ چمچ ڈال دیا ہے نمک اب اس کو ہم تھوڑی دیکھ پونیں گے تو جب تک ہمارا گوشت بھونتا ہے لسک ندرک کے ساتھ تب تک ہم اور مسالے نکال لیتے ہیں تو چلیوں نسالوں سے آپ کو روک رو کرائیں تو چاملوں کو بھونتے بھی اچھا خطر ٹائم ہو چکا اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی اور چامل کو بھونتے دیں گے ڈھکن لگا دیتے ہیں تو چلیے فٹا فٹا مسالے نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے تقریبا چار سے پانچ چھوٹی لائچی اور ایک جو ہے بڑی لائچی کا ٹکڑا جو ہے اس کا دانہ کھول کر لے لیں گے اور بس یہ دیکھیں اتنے دانے ہم نے کالی میریچ تھوڑی سی لام چار سے پانچ تھوڑی سی دیکھیں نام بھر کی جوٹی یہ خوشبو کے مسالے ہوتے ہیں اور چائفل دیکھیں ڈال دو ٹھیک یہ تکریبا ایک چمچ کے قریب یہاں پر خس خس ڈال دیں گے اب اس کے اندر جائے گا زیرہ اور ایک چمچ بھر کے ہم زیرہ لے لیں گے تو یہ جناب مسالہ اتنا کم ہے کہ اس کے اندر پیسنا بہت مشکل ہے تو اس کے اندر پوڈر سپائس ہم ڈالنے والے وہ دیکھیں اور تین چمچ بھر کے ہندھنیاں مرچہ لے لیں گے اور ایک چمچ مرچہ لے لیں گے مرچ اور نمک تیر سے بتاتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کریں گے تو دیکھیں مسالہ ہمارا پیس چکا چلیئے اس کو گوگر میں ڈال دیتے ہیں تو تقریبا پانچ منٹ سے دیکھیں اس ٹھیکن ہمارا لسن اگرہ کے ساتھ بھون رہا ہے تو چلیئے اس کے اندر اور بھی جو مسالے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو مسالہ ڈال دیا ہے جو جار میں مسالہ لگا ہوا ہے اسے بھی مچھے سے پانی سے واش کر کے اندر ڈال دیں گے اب اسے ہم ایک اچھا سا مکسپ دیں گے چلا دیں گے تو چامل بھی ہمارا بوائل ہو رہا ہے اسے اب ہم تقریبا دس منٹ ایسے ہی بھونیں گے اور پھر اس کے بعد سالن لگائیں گے اور اب تو گرمیاں آگئی ہیں اور گرمیاں آگئی ہیں گرمیاں آگئی ہیں گرمیاں آگئی ہیں اور وہی دن آ رہے ہیں جب کچن میں روٹی بناتے اوقات تھیر سارا پسینہ ہونے لگتا ہے تو جس کے ہاں کی فیملی بڑی ہوتی ہے اس کی تو حالت خراب ہو جانی روٹی بناتے بناتے جس کے یہاں دس بارہ پندرہ لوگ ہوتے ہیں اور میری سسرال میں تو میری سسرال میں تو جو ہے کیا کہتے بہت سارے فرد تھے میری ساس کے سات بیٹے چار نن ددیا سسور ددیا ساس اور پھپوہ ساس کا ہمیشہ ہمیشہ ایک پھپوہ ساس تو ہماری یعنی پھپی ساس وہ ہمیشہ ہی میکے آ جایا کرتی تھی اور رہا کرتی تھی وہ چچیا ساس چچیا ساس یعنی یہ مانکہ چلیے ہماری فیملی تیس لوگوں سے کم کی نہیں تھی تو ازنے لوگوں کو کھانا جو تھا ہم اکیلے بناتے تھے اور پکاتے پکاتے ماسٹر شیف ہو گئے تھے اور روٹیوں کی سپیڈ اتنی بڑھ چکی تھی کہ چولے کے اوپر دو طرف تبے رہتے تھے اور میں پہلے سے کوئی جو ہے لوئی کٹ کے نہیں رکھتی تھی یعنی بیلنے سے روٹی جو بیلنے سے پہلے لوئی بنائی جاتی ہے اور چنگلیاں بنائی جاتی ہے آپ لوگ کیا بولتے ہو تو وہ ساری چیزیں سپیڈ بھی نہیں چلا کرتی تھی خیر اب تو اتنی زیادہ سپیڈ نہیں رہ گئی ہے عمر کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ تو سالان جو ہے مسالہ پک رہا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ سب سے باتیں کر لی جائیں سب تک کی جب تک کی کچھ دیر کے لیے تو ایسا کچھ صورتحال تھا وہاں پر ہمارے سستال میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی تھی تو یہ مان کے چلیے کہ وہاں پر جو ہے دو کلو چاول دو سے ڈھائی کلو چاول پکتے تھے اور آدھا کلو کے قریب ڈال پکتی تھی اور تین کلو چار کلو آلو کرتے تھے تب ناشتے میں سبزی پوری ہوتی تھی جا کر کے اور کبھی کبھی مجھے نہیں بھی ملتا تھا مجھے چائے نہیں ملتی تھی مجھے ناشتہ نہیں ملتا تھا میری ساز کہتی تھی کہ ضروری تو نہیں کہ تم ناشتہ کرو اور چائے پیو تو کسی نے یہ بات بلکہ صحیح کہی ہے تو عزر اللہ پاک دیں گے تو میں نے سوچے کہ آپ سب سے باتیں کر لی جائیں آپ سب بہت پوچھتے ہو اور بہت سارے لوگ کہتے ہو کتنے لوگوں نے کومنٹس کیا زیا آپ کا بھائی لگتا ہے تو ڈیئر زیا دراصل میرا جو ہے میری چائیلڈ میری جوئی تھی یعنی بال بیوا تو جس کی وجہ سے بچے سارے جو ہے چھوٹے بھائیوں ایسا لگتے ہیں یہ یہ اور چلی چلتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں کہاں تک کی چکر اور مسالہ تیار ہے اور چاولوں کو بھی دم دینا ہے تو چلی پھر ابھی تھوڑے دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے چاول دیکھنے دم پہ لگتے ہیں اور بس ابھی سے ہم دم دے دیکھیں چاولوں کو دیرے دیرے ہوگا اور یہ دیکھیں مسالہ بھی ہمارا اچھے سے چھے سات منٹ سے پھونڈا اس کے اندر ہم گوئیاں یعنی اربی شامل کر دیں گے اور اسے بھی اب پانچ منٹ تک ابھی اور بھونڈیں گے کافی دیر سے ہمارا چکن بھونڈ رہا ہے تقریب انداز بارہ منٹ سے تو چلی اب اس کے اندر جو سالن ہے وہ لگا لیتے ہیں اور جیسا کارہ پتلا آپ کو سالن رکھنا ہے آپ اپنے ایک آرنگ پانی کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم لوگ تو پتلا سالن جو ہے بنا رہے ہیں آج تو اس میں نمک تھوڑا کم تھا تو اس کے اندر نمک شامل کر دیا اور صرف ہمیں ایک سیٹی لینی ہے تو چلی پریشر لگا دیتے ہیں تو بس اس میں اب انتظار کرتے ہیں ایک سیٹی آنے کا شامل بھی ہمارے آلماسٹ چلا دیتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے باسمتی میں بنایا ہے جو کچھی والی باسمتی ہوتی ہے وہ پٹا پٹ سے بن جائیں گی روٹیاں اور کافی مہینوں کے بعد مجھے لگتا ہے کافی مہینوں کے بعد روٹی کا جو ہے ویڈیو ہم شوٹ کر رہے ہیں تقریبا روٹیاں بن چکی ہیں بس پانچھے روٹیاں ڈالی گئی ہیں کیونکہ پاپا دلی گئے ہوئے ہیں میں تو آپ کو بتانا بھول گئی اور یہ تھی میری جو ہے آفٹر نون روٹین آپ سب کو اچھی لگی ہوگی لازمی اور اب آپ سے ملاقات ہوگی ابھی کھانے پر یا نہیں دسترخان پر دیکھتے ہیں یہ روٹی پھولتی ہے کی نہیں پھولتی ہے فٹا فٹ سے روٹی سکھ جائے گی یہ لاسٹ روٹی ہے تو چلیے پھر آپ سے دسترخان کے اوپر ملاقات ہوتی ہے پھر مہین پر جو ہے کھانا کھاتے ہوئے اپنے بلوگ کو ہم ڈائین کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ شام کو جانا ہے مانجے میں تو آپ سب سے ملاقات ہوگی دسترخان پر اور بہت اندھیر ہے میرے کمرے میں ایک منٹ اور آگے جو آپ نے وہ بلوگ ملوب آگے اس کے اندر جو شوٹ دیکھا ہوگا فین چل رہا ہے تو وہاں پر ہم اُلٹے ہیں نا کبھی کبھی انسان کو اُلٹا بھی دیکھ لینا چاہیے پتہ نہیں کیسے اُلٹا ہو گیا I don't know لیکن چلیے کوشش کریں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں تو اب مشکل ہے اس کا سیدھا ہونا کچھ گڑھڑی ہو گئے شوٹ کرتے وقت تو آپ سب مینج کر لیجئے گا اور اگر impossible ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے اس کے بعد والا جو بلوگ ملے گا وہ منو کی یعنی آفرین کی مانجے کی ہوگی اور اس کے بعد شادی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو ہمارے یہ مانجے وغیرہ شادی وغیرہ بہت ہی انجوائے کر کے جو ہے منائی جاتی ہے تو چلی پھر ابھی آپ سے دسترخان پر ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے آپ سب بھی آرام کرو اور ابھی زہر کی آزان ہونے والی ہے تو آفرین نماز آزان کھانے کے بعد آپ سب سے باتیں ہوں گی ٹھک تو جناب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب دسترخان پر ملاقات ہوگی تو یہ دیکھیں میرا چکن کری یعنی عربی کے ساتھ تیار ہے عربی اور چکن کسالن کلاو اور ایک چپاتی ہے تو بس جو ہے کیا کہتے ہیں یہی پر ہم آپ سے اب اجازت لیں گے اور آپ کو میری آفٹر نوم بوٹین کیسی لگی وہ لازمی بتائیے گا تو چلیے پھر آپ سے اب انشاءاللہ تعالی مانجھے والے بلوگ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری لائب میں رات ساڑھ نو بجے ضرور آئیے گا اور یہی پر اجازت لیتے ہیں اللہ پیس ٹ بی بی ٹ بی بی ٹ بی موسیقی